پوری کائنات کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کوئی بمدہ دنیا کائنات کا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا میری باڈی میرے جسم کا فلاحیسہ کسی اور نے بنایا ہے تجھے بنانے والا اللہ ہے جب تجھے بنایا ہاتھ اللہ نے عطا کیے قدم اللہ نے عطا کیے آنکھیں اللہ نے عطا کی کان اللہ نے عطا کیے تیری پوری باڈی پیرا پورا جسم بنانے والا اللہ ہے اور تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے جب بنایا اللہ نے پیدا رب نے کیا پھر سجدہ بھی رب کا حق ہے اور بات سنے آپ کو نہیں آپ سے جو پہلے آئے آپ کے باوجدات تھے علماء تھے آئیمہ تھے مفسرین تھے محدثین تھے آئیمہ تھے رسول تھے نبی تھے پیغمبر تھے فرمایا تم سے جو پہلے آئے والذینا من قبلیکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی رب نے پیدا کیا کسی اور نے نہیں کیا پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر سجدہ اللہ دنیا کا ایک طور طریقہ ہے کہ جس بندے سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس کو ملنے کے لیے ہم روپیہ پیسہ خرج کرتے ہیں ایم اینے سے ملنا ہو ایم پی اے سے ملنا ہو صدر سے ملاقات کرنی ہو فلیکس لگائی جاتی ہیں اشتہار چھپائے جاتے ہیں گاڑی موٹر سیکل بگائی جاتی ہے لیکن یہ دنیا کا جو رسم و رواج ہے اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ کیا میں جبال کے رہنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کیا آپ نے کبھی یہ بھی خواہش کی ہے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے اللہ سے ملناقات کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا ہے ہفتے میں کیا کیا مہینے میں کیا کیا سال میں کیا کیا چالیس سال کی زندگی گداری اس میں کیا کیا حضرات قرآن پاک اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فرمایا جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہے اس کو کیا کرنا چاہئے فرمایا فمن یعمل عملا صالحا اس کو چاہئے کہ وہ نیک عمال کرے نماز پڑے صدقہ خیرات کرے روزہ رکھے نیک عمال کرنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور فرمایا جو عمل کیا جائے جو آپ نے عمل کرنا ہے جو کام کرنا ہے وہ عمل کیسا ہونا چاہئے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہئے فمن کان یرجو لقاء ربی فل یعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا آپ کی عمل میں شرک نہیں ہونا چاہئے آپ نے جو عمل کیا ہے آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے جو خرج کیا ہے اس کی اللہ کی رضا مندی ہونا مقصود ہے شرک نہیں ہونا چاہئے حضرات توجہ فرمائیں قرآن پاک کا ایک اور مقام سماعت فرمائیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ فرماتے ہیں جلسہ سننے والو جپال والو فیصل آباد والو اتنے لوگ جمع ہیں آپ نے کبھی یہ سوچا میری آؤ آپ کی زندگی کا مقصد تیری زندگی کا مقصد تیری پدائش کا مقصد تیرا پیدا ہونے کا مقصد اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے کیا آپ کرتے ہیں عبادت میں سر فرست نماز ہے حضرات جو فجر نہیں پڑتا زہر نہیں پڑتا مقربی شاہ نہیں پڑتا تحجد شراق نہیں پڑتا سنت اور نوافر نہیں پڑتا اس نے اپنی زندگی کا مقصد بلا دیا ہے گاڑی موٹر سیکل اپنا مقصد پورا نہ کرے کبھاڑیوں کو بیچ دی جاتی ہے گائے بیل سے اپنا مقصد دودھ نہ دے پورا نہ کرے کسائی کو بیچ دی جاتی ہے اگر آپ اپنا مقصد عبادت پورا نہیں کریں گے تو آپ کو ردی کی ٹوکری جہنم میں اللہ پھینک دیں گے وہ کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا مقصد جو تھا وہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا یہ اللہ کا قرآن ہے نہیں سمجھ آئی توجہ کرے تیسرا مقام سنے انشاءاللہ میں آپ سے دس منٹ تک مقاطب رہوں گا اللہ کا قرآن کا کہتا ہے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اہل حدیثوں کو کہا دوبندیوں بریلمیوں کو اہل تشیعوں کو کہا مسلمانوں کو کہا غیر مسلموں کو کہا ساری کائنات تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اللہ کیا ہے فرمایا تو عبودو عبادت کرو اللہ عبادت کس کی کرنی ہے فرمایا ربکم اللہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اللہ عبادت تیری کرنی ہے سجدہ تجھے کرنا ہے رکو تجھے کرنا ہے اس کی دلیل کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کا ہے فرمایا ربکم اللہ خالقم تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے کوئی کھڑا ہو آپ میں سے پوری کائنات کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کوئی بمدہ دنیا کائنات کا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا میری باڈی میرے جس کا جسم کا فلا حصہ کسی اور نے بنایا ہے تجھے بنانے والا اللہ ہے جب تجھے بنایا ہاتھ اللہ نے عطا کیے قدم اللہ نے عطا کیے آنکھیں اللہ نے عطا کی کان اللہ نے عطا کیے تیری پوری باڈی پیرا پورا جسم بنانے والا اللہ ہے اور تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے جب بنایا اللہ نے پیدا رب نے کیا پھر سجدہ بھی رب کا حق ہے ربکم اللذی خالقکم اور بات سنے آپ کو نہیں آپ سے جو پہلے آئے آپ کے باوجدات تھے علماء تھے آئمہ تھے مفسرین تھے محدثین تھے آئمہ تھے رسول تھے نبی تھے پیغمبر تھے فرمایا تم سے جو پہلے آئے واللذینا من قبلیکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی رب نے پیدا کیا کسی اور نے کیا پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر سجدہ اللہ کا حق ہے حضرات عبادت اللہ کی کرنی ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا مکشد ہے اللہ کی عبادت کے تین موٹے موٹے اصول اور تین کسمیں انتظر کر کے عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے سجدہ اللہ کا حق ہے رکو اللہ کا حق ہے پہلی قسم بات کر لے زبانی عبادت اللہ کا حق ہے زبانی عبادت بولو تو سیار زبانی عبادت اللہ کا حق ہے آپ زبان سے جو بھی بات کریں گے زبانی عبادت لسانی عبادت اللہ کا حق ہے مطلب کیا ہے میں تیرا کھا ہوا نہ تیرے گیت گا ہوا یا رسول اللہ نہیں کہنا میں تیرا کھا ہوا نہ تیرے گیت گا ہوا یا میرے اللہ یہ زبانی عبادت ہے لسانی عبادت ہے پیر شاہ جمال پتر دے دے رتہ لال یہ نہیں کہنا یہ زبانی عبادت ہے لسانی عبادت ہے مہین و دین کشتی پار نگادے کشتی حضرات یہ بات نہیں کہنی یہ زبانی عبادت ہے لسانی عبادت کا حق اللہ کہے آپ زبان سے بولے اپنی بات کرے حضرات سوال کرے اللہ سے کرنا ہے روٹی کا سوال برکی کا سوال اپنے درم کا سوال پلاٹ کا سوال بخاری شریف میں برمایا وَإِذَا سَعَلْتَا فَسْتَا لِلَّهِ آپ نے سوال کرنا ہے کسے روٹی کا سوال کرنا ہے پلاٹ کا سوال کرنا ہے گاڑی موٹر شیکل کا سوال کرنا ہے پلاٹ کا سوال کرنا ہے اللہ سے کیجئے اللہ عطا کرے گا یہ زبانی عبادت ہے زبان سے آپ عبادت کر رہے ہیں وَإِذَا سَعَلْتَا فَسْتَا لِلَّهِ مدد کا سوال بھی مدد کا سوال یا علی مدد کہنا اب بولو تو سہی یا علی مدد کہنا یہ زبانی عبادت کی بات کر رہا ہو لسانی عبادت کی بات کر رہا ہو یہ نبیوں کا عقیدہ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ قرآن کا کہتا ہے فرمایا حضرات وقت اجازہ نہیں دیتا وکرنا میں ان تین پوائنٹ پر بے شمار تلائے لگتا ہوں حضرات پہلی بات یہ ہے آپ نے زبانی عبادت اللہ کا حق ہے لسانی عبادت اللہ کا حق ہے نمبر دو جسمانی عبادت بھی اللہ کا حق ہے جسمانی عبادت سجدہ کرنے ہیں آپ اپنی باڑی سے سجدہ اللہ کو کریں گے رکو اللہ کو کریں گے کسی غیر اللہ کی قبر پہ جاگے سجدہ نہیں کر سکتے حضرات جسمانی عبادت اللہ کا حق ہے لسانی عبادت اللہ کا حق ہے آخر عباد سنے مبادت ختم کرنا چاہتا ہوں مالی عبادت بھی مالی عبادت بھی آپ نے دنم خرج کرنا ہے دینار خرج کرنا ہے ہزار خرج کرنا ہے ڈالر خرج کرنا ہے پونڈ خرج کرنا ہے ریال خرج کرنا ہے یہ اللہ کے رسے میں خرج کیا جا سکتا ہے یہ مالی عبادت ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے حضرات وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے جو بندہ اس حقیدے پر زندہ رہا اس حقیدے پر موت آئی توحید پر رہا عبادت اللہ کی کرتا رہا زبانی عبادت لسانی عبادت اللہ کی جسمانی عبادت اللہ کی معنی عبادت اللہ کی کرتا رہا اللہ کی قسم ہے دنیا سے جائے گا عرش پر اس کی جنت کا اعلان ہوگا فرش پر اس کی میت کا اعلان ہوگا اور اس کی مندل اللہ نے جنت بلائی ہے اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں رزقی ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ختم نبوت جس کی رسالت ارش کا جو مہمان بھی ہے بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے ہم اس دنیا میں کہہے کو کسی کی تقلید کریں ہمارے پاس رسول خدا کا قول بھی ہے قرآن بھی ہے میں انشاءاللہ مبارک باج پیش کردہ ہوں پورے انتظامیانوں اور مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث چپا حلنوں کے آجدہ جلسہ انشاءاللہ کامیابت کامران انشاءاللہ خاجی اللہ دیتا انساری صاحب خاجی محمد یاسین صاحب اور پائی محمد امین انساری صاحب اور پورے اس جلسے دے ماشاءاللہ ڈاکٹر عبد الرحمان انساری صاحب اور اس مسجد خطیب ماشاءاللہ اس مسجد مدرس اللہ تعالی سارے اندیاں میندہ رنگ لائے میں ہونے انشاءاللہ دعوت خطاب پیش کرنا ہوں پہلی دفعہ اپنی اس مسجد دے اندر تشریف لے گئے آئینے اس مسجد دے اندر اور پورے پاکستان دے بلبر قرآن نے نعرہ تکبیر حق ادا ہو جائے ماشاءاللہ پتہ لگے پتہ لگے شاک صاحب نو فجیلہ تو شاک نو اور میرے کاری محمد بنیہ